مجھے انڈیا شفٹ کر دو یارا شکرو میں انڈیا جاگے انڈیا کے محچیں دیکھوں جے ہند جے ماتا بھاران ماں کیجے نہ صرف ہسٹری کا بلکہ فیوچر کا بھی سو سالوں کا ریکارڈ انڈیا نے بریک کر دیا ہے تیم انڈیا کا ڈہلی ائرپورٹ پر اترنے پر جو استقبال ہوگا اس کو آپ ورد دیتے ہیں اگزیمپلری مثالی لیکن جب تیم انڈیا ممبئی پہنچی ہے تو وہاں پر وہ مثالی کا الٹرپلو میکس لیول چلا گیا مطلب سمجھو کہ وہاں تو دیا اینڈ ہو گیا تیم پہنچ گئی ہے ممبئی پرائی میسٹر سے ملنے کے بعد دیکھ کے خوشی ہو رہی تھی اور پرانا ٹائم یاد آ رہا تھا 92 کا جب ہم چھوٹے تھے اور دیکھا تھا ہم نے بھی کس طرح پاکستان تیم کو ریسپشن دیا تھا تو وہ یادیں عادت آتی ہیں کوئی بھی دیکھتا ہے اور میرا فعل ہے کہ انڈیا ڈیزرب کرتا تھا مرین ڈرائیو کی اوپر جناب انڈیا فلیگز لہر آ رہے ہیں وہاں پر عوام کا ایک جمع کفیر آپ نا مرین ڈرائیو کی فوٹیجز دیکھو نا ایسے لگتا ہے پورے کا پورا ممبئی اٹھ کر نا مرین ڈرائیو کی اوپر آ گیا ہے اس کے نا وہ جو پارٹیشنز ہیں وہاں پر درخت لکے میں ہیں سرکار انڈیا ڈرائیو کی اوپر چڑے ہوئے تھے ایک میں نے شاٹ خود دیکھا جس میں انڈیا ڈرائیو کی بس گزرے گیا وہ اوپر سے توپن تھے سارے خلاڑی اوپر بیٹھے ہوئے تھے وہ ہی دوہزار ساتھ والا اپیسوڈ ریپیٹ ہوا تھا تو انڈیا ڈرائیو بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ ایک نا درخت کی شاکھ تھوڑا سا قریب کر کیا ہے اس شاکھ پر ایک لیٹ آوا تھا جہین دوستو ہماری چینل پیپ کا سواگت ہے دوستو ہماری چیمپئن ٹیم گھر پہنچ چکی ہے اور کیا ہی ویلکم دیکھنے کو ملا مرین ڈرائیو سے وان کھیڑے تک جو لوگوں کا سواگت ہم نے دیکھا وہ دیکھنے لائک تھا دوستو ایسا سواگت دیکھ پاکستانی لوگ بھی ستیمہ آگئے وہ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے ہماری ٹیم کا سواگت ہم ایسے کب کریں گے دوستو چلیے دیکھتے ہیں پاکستانی رییکشن on انڈین وکٹری پر ایڈ ہمارا کنٹینٹ پسند ہے تو لائک سے رو سبسکرائب جرور کریں دھنیا واج جہین جہ بھارت آج آپ دیکھو کہ انڈیا جب گھے ہیں اپنے وطن واپس اتنے لوگ اپنے وطن سے بھی پیار کرتے ہیں اپنے پلیروں سے اتنا پیار کرتے ہیں وہاں پہ کوئی 25 لاک بندہ کھڑا تھا مانتے ہو پاکستانی پاکستان جو پنجیلا بندہ انتظار کر رہا تھا آج جتیاں مارا انڈیا زندہ بات پورا ممبئی جھوم اٹھا ہے جو انڈیا ٹروفی لے کے انکرسڑ کو بھی نکلایا ہوئے 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 بھائی جھوم پرا پر جھوم پرا پر ہو گیا میں سے کہا تو ممبئی سیٹی کہ جو پولیس والے جانا ان لوگوں نے اپنے ایکس کے اوپر ٹوئیٹ کر دیا تھا کہ بھائی تھوڑا سنبھل گیا پانی ملا کوچ جانا جتنا انڈیا کے ممبئی لوگوں کا جوش سارا مجھے تو یہ لگ رہتا ہے یہ پانی میں کوتنا چاہے کہیں کیونکہ یار دیکھو اگر میں بھی ہوتا ہے میں نے بھی پانی میں کوتنا چاہے کہیں کوئی سہارا میں سے کہیں سمیں روحی شرما وراد کولی کو پاس سے ہو کر دیکھتا ہے یار ایمین کیا آپ لے گا اس پچر بھی بڑی وائرل ہی ہے جو لڑکا درخت کے پر چڑھ کے پاس سے روحی شرما کے تصویریں تارا یار کریز ہو تو اتنا کریز ہونا چاہے بھائی ابھی بیس لاکھ وام نکلے مجھے تو لگتا ہے ان لوگوں نے ارجنٹینہ کے ورلڈ گپ ٹروفی کا جو پریڈ ہوئی تھی اس کا بھی ریکورڈ توڑ دیا ہے آج اصل میں پتا چلا ہے کہ انڈیا نے کیا ون کیا ہے جو جیت جو ٹروفی انڈیا نے باربدوس میں اٹھائی تھی وہ جب انڈیا میں لیڈ ہوئی ہے اس کی ویلیو اس دن پتا چلی ہے میں حیران ہوں میں پریشان ہوں میں مطلب یہاں سے وہ ایسے دماغ میرا کٹ کے ایسے اوپر کو چلا گیا ہے کہ کیا ہوا ہے واؤ مطلب یہ ٹھیک ہے ہم لوگوں نے مانا انڈیا جیت کے آیا ہے ٹھیک ہے لیکن کیا یار یہ لوگ ویلیو کر رہے ہیں ان کی تو نصوں میں کرکٹ ہے مطلب میں بلکہ چھوڑے عوام نے تو پیار جو دیا دیا ہے جو ٹرافی کو ٹیم پیار دے رہی ہے وہ سوتے ہیں ٹرافی کے ساتھ سوتے ہیں اٹھتے ہیں ٹرافی کے ساتھ گومتے ہیں پھر تے ٹرافی کے ساتھ اس کو صاف اپنی شرٹس کے ساتھ کریں میں یار سلیوٹ ہے تم لوگ کو جو تم لوگوں نے پیار یہ دکھا رہا ہے کہ ان کی کیا ڈیڈیکیشن تھی ان کی کیا کنسسٹینسی تھی وہ لوگ انہوں نے کیا چیف کیا ان کی کتنی محنتی بیچھے وہ لظر آنی ہے آپ نے دیکھا ہے کوئی درختوں پر لٹا کر رہا ہے کوئی ٹینیو سے لٹا کر رہا ہے قسم سے یار مطلب اگر پاکستان سے وہاں جانے کی اجازت ہوتی تو آئی وڈ بی وار آف دوز مرین ڈرائیو جو ہے ممبئی کی آہ سمندر کے ساتھ باجو میں سمندر کے ایک سڑک ہے میں ان کو بتا رہا ہوں سر ممبئی میں وہ سڑک فل تھی انسانوں سے آپ لیفٹ دیکھتے تھے آپ کو انسانی انسان نظر آتے تھے آپ رائٹ دیکھتے تھے آپ کو انسانی انسان نظر آتے تھے مرین ڈرائیو کی اوپر آپ کو سڑک تو کئی نظری نہیں آ رہی تھی ایسے نہ ڈوٹڈ ایسے لگ رہا تھا جیسے نہ بس ڈوٹس ہیں اور ڈوٹس کیا انسان کیونکہ وہاں سے ٹیم انڈیا کی بس گزرنی تھی وہاں پر لوگ پہلے سے ہی جمع تھے بس تو ابھی پتہ نہیں کدھر تھی مطلب سمجھو بس نارتھ پول پر سے ابھی آ رہی تھی اور یہ بھائی صاحب مرین ڈرائیو فل تھا فل جس کو کہتے ہیں آج بھائی صاحب وہاں پر یہ والا چکر بھی نہیں تھا گیا اوہ درہ کونے میں بیٹھ کر گپ لگاتے ہیں جانی نا 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 ورنہ مرین ڈرائیو تو آپ کو پتہ ہی ہے ممبئی والوں کو کس لیے مشہور ہے اب کیا ہی بات کریں اب یہ سوچیں گے کہ اس کو یہ بھی پتہ ہے ہم ممر ہیں انفرمیشن کے معاملے میں بوندو ہمیں سب پتہ ہوتا ہے اچھا تو خیر مرین ڈرائیو کی اوپر جناب انڈین فلیگز لہرہ رہے ہیں وہاں پر عوام کا ایک جمع کفیر آپ نا مرین ڈرائیو کی فوٹیجز دیکھو نا ایسے لگتا ہے پورے کا پورا ممبئی اٹھ کرنا مرین ڈرائیو کی اوپر آ گیا ہے اس کے نا وہ جو پارٹیشنز ہیں وہاں پر درخت لکے میں ہیں سرکار انڈین کرکٹ فینز ان درختوں کی اوپر چڑھے ہوئے تھے ایک میں نے شاٹ خود دیکھا جس میں انڈین کرکٹ ٹیم کی بس گزرے گیا وہ اوپر سے تو اپن تھی سارے کھلاڑی اوپر بیٹھے ہوئے تھے وہی دوہزار ساتھ والا اپیسوڈ ڈپیٹ ہوا تھا تو انڈین کھلاڑی بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ ایک نا درخت کی شاکھ تھوڑا سا قریب کر کیا ہے اس شاکھ پر ایک لیٹا ہوا تھا میں نے کہا یار اصل جنونی کرکٹ کا تو یہ بند ہے وہ اس شاکھ پر لیٹا ہوا تھا کہ ذرا اور قریب سے ویو آ جائے اس لیول کی انٹیسپیشن تھی آج مطلب مرین ڈرائیو کے اوپر انڈین کرکٹ ٹیم کے لیے ٹیم پہنچ گئی ہے ممبئی پرائیم ایسٹر سے ملنے کے بعد دیکھ کے خوشی ہو رہی تھی اور پرانا ٹائم یاد آ رہا تھا نائنٹی ٹو کا جب ہم چھوٹے تھے اور دیکھا تھا ہم نے بھی کہ کس طرح پاکستان ٹیم کا ریسپشن دیا تھا تو وہ یادیں آلت آتی ہیں کوئی بھی دیکھتا ہے اور میرا خیال ہے کہ انڈیا ڈیزرب کرتا تھا یہ نہیں کہ انڈیا بورٹ بہت امیر ہے بہت زیادہ پاکستان سے چار گناہ بڑھائے نہیں یہ وجہ نہیں ہے سنسیریٹی جس کو بولتے نا وہ تھی ان کے کوچز میں ان کے پلیئرز میں ان کے سیلیکٹرز میں جھوٹ کا سارا نہیں لیا انہوں نے انڈیا زندہ بات